ہلو دوستو ہم بات کر رہے تھے پارس آف سپیچ کی اس سے پہلے میں نے پارس آف سپیچ کے جو پہلا پار تھا ناؤن وہ ہم نے آپ کو پڑھایا تھا اس کی ویڈیو اپلوڈ ہے وہاں میں دیکھئے تو آج ہم سیکنڈ ویڈیو میں بات کریں گے پرناؤن کی پرناؤن ہوتا کیا ہے اس کے ٹائپس کون کون سے ہیں ان سبھی چیزوں کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کافی آسان باشا میں میں نے آپ کو ناؤن سمجھایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ناؤن کی ویڈیو دیکھئے اس کے بعد آپ پرناؤن کی ویڈیو دیکھئے آئیے تو ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفائن سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیفائن کہتی ہے پرناؤن is a word use instead of noun پرناؤن وہ word ہوتے ہیں جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں substitute of noun یہ ناؤن کے substitute ہوتے ہیں substitute کیا ہوتے ہیں جو اس کی جگہ میں آتے ہیں وہ ہی substitute ہوتے ہیں تو کچھ پرناؤن یہاں پہ لکھیں دیکھئے he, she, i, it, we, you, they یہ سب کیا ہوتے ہیں یہ سب پرناؤن ہیں ٹھیک ہے تو ایک example سے ہم اسے سمجھتے ہیں دیکھئے کہہ رہا ہے رام is absent because رام is ill رام absent ہے کیونکہ رام جو ہے وہ بیمار ہے دیکھئے یہاں پہ رام کو repeat کیا گیا ہے رام and رام رام کیا ہے ہمارا رام رام کیا ہے اگر آپ نے ناؤن کی ویڈیو دیکھئے تو آپ کو یہ پتا ہو جائے گا رام جو ہے یہ ناؤن ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو بار بار repeat کرے جا رہے ہیں اگر ہم کچھ آگے اور بھی لائیں دیکھیں گے وہاں پہ بھی رام دیکھیں گے اس کے آگے لیکھیں گے وہاں پہ بھی رام دیکھیں گے تو وہ repetition نہیں ہو اگر ہم نے اس repetition سے بچنا ہے ٹھیک ہے وہ word repeat نہ ہو تو اس کی جگہ ہم pronoun کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے رام is absent because he is ill کیونکہ وہ بیمار ہے تو ہم نے رام کی جگہ کیا لگا دیا he کا استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے یہ he کیا ہوا یہ ہوا ہمارا pronoun ٹھیک ہے pronoun کیا ہوتا ہے یہ آپ کو اس example میں سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے آئیے تو ہم اسے تھوڑے اس کے آپ types پڑھتے ہیں تو ایک ایک کر کے اس کو explain بھی کریں گے سب سے پہلے personal pronoun reflexive relative demonstrative possessive pronoun infertive pronoun indefinite interrogative and distributive pronoun ٹھیک ہے یہ ہیں اس کے types اور one by one ان سبھی type کو ہم discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے تو اب ہم discuss کرتے ہیں personal pronoun ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے جو لکھا ہے subjective case possessive case and objective case ان تینوں case کو اچھے سے سمجھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ case اچھے سے سمجھ لیے تو سمجھو آپ کے لئے pronoun جو ہے وہ اور بھی easy ہو جائے اگر آپ پرسنل پرنوم کی بات کریں آئی ہوئی یو دے ہی شی یہ سب ہوتے ہیں پرسنل پرنوم پرسنل کا مطلب پرسنل پرنوم ہم بھی یو دے ہی شی اٹھ ٹھیک ہے تو یہ سب کیا ہوتے ہیں پرسنل پرنوم اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے سبجیکٹیو case پہلے پہلے سبجیکٹیو case کو پڑھتے ہیں پھر objective کو پڑھیں پھر اس کے وارد possessive case کو پڑھیں گے دیکھئے اگر آپ نے کیا کرنا ہے آئی کا مطلب میں مجھے میرا ٹھیک ہے یہ سمجھ لیجئے وی کا مطلب ہم ہمیں ہمارا یو کا تم تمہیں تمہارا دے کا وہ انہیں ان کا ٹھیک ہے he she he she وہ اسے اس کا and it کا یہ اس اس کا ٹھیک ہے یہ سمجھ لیجئے آئی کا مطلب یہ وی کا مطلب یہ ٹھیک ہے تو یہ کلیر ہو گیا اس کے بعد سبجیکٹی کیس میں کیا ہوگا ایک سنٹینس میں جب پرنام ایز ایز سبجیک لگا ہوگا اب سبجیکٹ کیا ہوتا ہے دیکھئے اگر ایک میں سنٹینس بولوں میں کھانا کھا رہا ہوں اگر میں بولوں تو یہاں پہ کیا سبجیکٹ ہوگا آئی میں جو ہے میری بات چل رہی ہے میں کھانا کھا رہا ہوں تو میں ہو جاؤ گا سبجیکٹ ٹھیک ہے پھوڈ کیا ہو جائے گا او جائے ایسے ہی پرنام آئی وی یو دے پرسنل پرنام جب ایز سبجیکٹ لگا ہوگا تو کس طرح سے ایسیپل بنے گی آئی لائک آئی سکریم میں پسند کرتا آئی سکریم یہاں پرسنل پرنام کو سا لگا یہاں لگا یہاں گیا ہمارا پرنام آئی لائک آئی سکریم یہ سبجیکٹ یہاں پر استعمال ہوگا ہے ٹھیک ہے آئی گو ٹو دلی اب آئی کیا یہاں پر آئی یہ پرنام ہے سبجیکٹ یہاں پر استعمال ہوگا ہے یہ سمجھ نے آیا اب یہاں پر لگا لو وہ ہی لگا لو تو کیا ہو جائے گا یہ سبجیکٹ استعمال ہو رہا ہے جیسے شی گو ٹو دلی ٹھیک ہے ویسے لگا 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 پر وہ ہی لائک آئی سکریم کیا یہاں پر سبجیکٹ کا استعمال ہو رہا ہے ہمارا پرسنل پرناؤم اوکے یہ سمجھ میں آگیا آپ دیکھئے اوگجیکٹ کیس اوگجیکٹ کیس میں کیا ہوگا دوستوں پرسنل پرناؤم کون سے نے ہمارے آئی وی یو دے ہی شی اٹ اب ان کا استعمال ایز اوگجیکٹ میں ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ان سبھی پرسنل پرماؤم کا استعمال اگر ہوا اوگجیکٹ میں ٹھیک ہے تو وہ کیا بن جائے گا آئی کا می ہو جائے گا وی کا آرس ہو جائے گا یو کا یو ہی رہے گا دے کا درم ہو جائے گا ہی کا ہم اور شی کا ہر اٹ کا اٹ اٹ آئی آئی اگز اگز سبجیکٹ سبجیکٹ کیا ہوگا ہمارا آئی ٹھیک ہے کیونکہ سبجیکٹیو کیس میں چپڑتا ہم نے آئی آئی رہے گا ٹھیک ہے لیکن جب یہاں پہ اگز کیا آرہا ہے میں اسے بلاتا ہوں اسے میں اسے بلاتا ہوں یہ ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب ہی اور سبجیکٹ کیس میں جب ایز 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 آئے گا تو ہم کیا کریں گے ہی اور ہر کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ ایز 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 آرہا ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے یا ہی ہو جائے گا یا تو ہر ہو جائے سمجھ میں آگے اتنا ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھئے وہ مجھے جانتی ہے وہ مجھے جانتی ہے ٹھیک ہے وہ مجھے جانتی ہے یہ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے وہ مجھے جانتی ہے مجھے جانتی ہے جو آئی کا سبجیکٹ میں ہوگا تو کیا بن جائے گا می مجھے جانتی ہے تو یہ آج جائے گا ہمارا می کنس کلی ہوا ٹھیک ہے پھر سے دیکھئی جب پرسنل پرناؤن کا استعمال جب ایک سنٹینس میں پرسنل پرناؤن کا استعمال ایز اوگجیکٹ میں ہوگا تو کیا ہوگا تو یہ جو پرناؤن جائیں یہ پرناؤن اس میں چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آگیا تو یہ تھی ہماری ایسے اور بہت سار ایسے آپ لے سکتے ہو جیسے مجھے مارتی ہے میں اس کے ساتھ جاتا ہوں یہ پر کیا ہو جائے گا میں تو کیا ہے میں کیا یہ سبجیکٹ ہے تو میں ہی لے گا اسے کیا ہو جائے گا ہی اور ہی کس میں چینج جائے گا سمجھ میں آگیا تو یہ تھا ہمارا اوگجیکٹیو کیس اب ہم دیکھتے ہیں possessive کیس 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 کیا ہوتا دوستو possess جیسے میں بولتا ہوں یہ pen میرا ہے میرا حق ہے یہ کیا ہوگا possess کر رہا ہوگا یہ کتاب میری ہے یہ board میرا ہے تو میں اس میں حق جتا رہوں تو اس کیس میں کیا ہوگا دیکھئے یہ جو پرسنل پرناؤن ہیں یہ چینج ہو جائیں گے مائی یا مائی میں وہ ہی کس میں چینج ہوگا آور یا آوس میں یوں کس میں ہوگا یور یا یور سمیں دیکھ اس میں ہوگا دیر جا دیر سمیں ہی ہی سمیں شی ہر میں ایت اس میں بدل جائے گا چینج ہو جائے گا جب کیا ہو جائے پسیس میں آ جائے گا ٹھیک ہے آپ ایک ایک سمجھئے یہ میری کتاب ہے یہ میری کتاب ہے ٹھیک ہے یہ کیا آ جائے گا یہ سبجیک یہ آ گئے یہ سبجیک سبجیک کیا رہے گا ات ایت جائے ایت میں کوئی چین نہیں آگ ٹھیک ہے یہ میری کتاب ہے اب یہ میری اب اس میری کیا یہاں پہ یہ ہمارا روم ہے تو آجائے گا مای ٹھیک ہے تو آجائے گا یہاں پہ مای یہ میری کتاب ہے سمجھنے آگیا ہے یہ ہمارا روم ہے یہ ہمارا روم ہے تو کیا آجائے گا آور آجائے گا ٹھیک ہے ہمارا کیا یہاں پہ وہ ہمارا تو جب وہ پوزیسی میں جائے گا تو وہ ہی کا آور ہو جائے گا سمجھ میں آرہے میں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا پوزیسی اب آپ کو ایک چیزوں سمجھ دیئے یہ چیز میں مائن اور اس کا کیا استعمال ہے یہ بھی کو میں نے لکھا دیکھئے اگر آپ سمپل بہشتر میں آپ اس کو کیا کر سکتے ہو جب یہ میری چیز اگر یہاں لاسٹ میں آگی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھئے یہ میری کتاب ہے ٹھیک ہے یہ کتاب میری ہے ٹھیک ہے جب یہ یہ کتاب میری ہے یہ مارکر میرا ہے ٹھیک ہے یہ میرا مارکر ہے یہ مارکر میرا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ لاسٹ میں کسی چیز کے بعد میرا میری اس طرح کے وقت آئی گے تو آپ نے کیا استعمال کرنا ہے مائن اور یورز بیرز سمجھ میں آگے جیسے یہ کتاب میری ہے میری آگے لاسٹ میں تو یہ تو ہو گئی یہ تو یہ سبجک کی طرح استعمال ہوگا لیکن یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ کتاب میری ہے ٹھیک ہے تو یہاں میرا گر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا میرا کمائی لگ دو ٹھیک ہے لیکن یہ گر میرا ہے تو کیا جائے گا اس کی جگہ مائن کا استعمال ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک possessive case ہمجھ میں آگیا ٹھیک ہے ایک وقت فیر سے ان تینوں دی ریویزن کر لیتے ہیں اوکے سبجکٹیو کیس سبجکٹیو کیس میں کیا تھا جب ان پرناؤن کا استعمال ایسے سبجکٹ میں ہوگا تو آئی کا آئی ہی رہے گا ہوئی کا ہوئی ہی رہے گا یہ اس میں بدلاؤن نہیں آئے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ اس کو یہ ایسے یاد کریں جی آئی کا مطلب میں مجھے میرا ٹھیک ہے تو اوکجکٹیو میں کیا تھا جب جب یہ پرناؤن جو ہیں یہ پرسنل پرناؤن جو ہیں ان کا اس کا استعمال ایسے اوکجکٹ میں آتا ہے سنٹینس میں نے لکھے ہیں بہت سارے سنٹینس ہیں یہاں پہ جگہ کام ہونے کے طرح سے دو ایسے سنٹینس میں لکھ پائیں ہوں ٹھیک ہے تو ہم کوشش کریں گے آگلی ویڈیو میں ان کے پریکس کریں تاکہ آپ اور اچھے سمجھ میں آجیں ٹھیک ہے اگر کسی سنٹینس میں پرناؤن ایسے اوکجکٹ استعمال ہوتے ہیں تو یہاں پہ آئی کا می ہو جائے گا ہوئی کا آس ہو جائے گا یعوی کا یا گے ڈے کا ڈہم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اپنے پڑھنا ہوں اس کے بعد اگر possessive case اگر possessive کی بات ہو رہی ہے کوئی حق جتانے کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہو جائے گا آئی کا مائی ہو جائے گا یا تو مائن ہو جائے گا مائن کب ہوگا مائی کب ہوگا یہ ہم نے یہاں پہ پہلی ہے اب دیکھئے نا یہ میری کتاب ہے یہ کتاب میری ہے یہ میرا مرکر ہے یہ میرا مرکر ہے یہ مرکر میرا ہے تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ اگر میری یہاں پہ پہلی آگے کتاب سے پہلے جو اس کے ٹائپ سے ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو نیکس پرناؤن ہے ہمارا ریفلیکسی پرناؤن ریفلیکسی پرناؤن کیا ہوتا ہے دوستو ہم اس کو سیپل باشا میں ایسے بہتے ہیں خود سے جس میں اوجیکٹ بھی وہی ہوتا ہے اور سبجیکٹ بھی ہوئی ہوتا ہے جیسے میں خود سے بات کروں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ریفلیکسی جو ریفلیکٹ کرتا ہے دیکھیں کس طرح سے آئی کا کیا جائے گا myself ٹھیک ہے ایک ایسیمپل دیکھیں یہاں سے دیکھیں he talked to himself خود سے بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو he himself خود سے بات کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائے گا ریفلیکٹیو پرناؤں ٹھیک ہے پھر دیکھیں you see yourself in the mirror you see yourself ٹھیک ہے you ka ken era ھوسam ٹھیک ہے اسی طرح سے دیکھیں you ka yourself You yourself I be between yourself ھولی اسی طرح سے وہی کس کے لئے لگتا ہے وہی کس کے لئے لگتا ہے کنورال کے لئے تو وہی کس کے لئے گا ہوا سالس ٹھیک ہے دیکھ دنسلس ہی کا ہمسلس شی ہر سنسلس اور ایٹ کا ایرسلس ٹھیک ہے تو اس کا سیمپل سام یہ کہہ سکتے ہیں جو خود کے لئے جس میں سبجیکٹ بھی خود ہوگا اور اگجیکٹ بھی خود ہوگا یہاں پہ دیکھئے یو یور سالس ٹھیک ہے تم خود دیکھو گے اب یہ سنٹینس جو ہے دوستوں اسے ہم انفیٹک پرنوم بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انفیٹک پرنوم جب دیکھئے ریفریکسی تو ہو گئے ہی تو آپ نے ہمسلس پر کچھ سے بات کرتا ہے اب یہ سنٹینس میں دیکھئے تُم خود دیکھو گے تُم خود دیکھو گے تو اسے انفیٹک پرنوم کہتے ہیں اوکے ہی ہیمسلس ٹول بھی اس نے خود بتایا تھا مجھے اس نے خود بتایا تھا تو ہی کیا یہاں پہ سبجیکٹ ہے اور یہ کیا ہے ہمسلس اوگجیکٹ ہے سبجیکٹ بھی خود اوگجیکٹ بھی خود ہے ٹھیک ہے تو یہ بلے جو پرنوم ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے ریفریکٹیو پرنوم ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ لیجئے آئی کا مائسلس یو کا یو سالس یو سالس وہی کا آگا سالس دے کا دنسل فی کا ہنسل شی کا ہر سالس اور اٹھ کا پھرسل ٹھیک ہے آئیے تو آپ نیچ ٹائپ کو ڈسکس کرتے ہیں چلیے تو اب ہم پڑھتے ہیں ڈیمونسٹریٹیو پرنوم ڈیمونسٹریٹیو پرنوم کی اگر ہم بات کریں یہ نیچ کے لیے ڈیمونسٹریٹیو پرنوم ڈیمونسٹریٹیو پرنوم گا ڈیمونسٹریٹیو پرنوم یہ اچھا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ دو انسان بات کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کیا اچھا ہے نا this is nice these are good these are good these are good these are good these کے اٹھونڈ کے لیے کوئی زیادہ چیز ہے یہ اچھی ہے یہ نیر اس کے پاس بھی ہے دونوں کے پاس بھی اور کہہ رہا ہے these are good ٹھیک ہے یہ اچھی ہے do you like this ٹھیک ہے کہ ہے do you like this کیا تمہیں یہ پسندے ٹھیک ہے look at that Look at that دور ہے اس لگے look at that ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا demonstrative پرناؤں سمجھ میں آیا سیپل سے ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں ہے کہ وہ پرناؤن جو ایڈکیٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو یا کسی بھی پیپلز ہو گیا کوئی لوگ ہو گئے یا کوئی چیز پریے اس کو اینڈکیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ڈیمونسٹریٹی پرناؤن کو ٹک ہے اس میں ہم نے پڑھا اگر کوئی چیز سنگولر ہے اور پاس ہے اس کے لیے دیس کا استعمال ہوگا ٹکے کوئی چیز سنگولر اور دور ہے اس کے لیے دیکھ اس کا استعمال ہوگا کوئی چیز پنورل ہے اور وہ ہے پاس میں تو اس کے لئے دیس کا استعمال ہوگا اگر وہ دور ہے تو اس کے لئے دوس کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھی بھائی کچھ اگزمپل آئیے تو نیکس سائے پر بسکس کرتے ہیں چلیے تو اب ہم دیکھتے ہیں انٹیروگیٹی پرناؤن اینڈ ریلیکٹیو پرناؤن ٹھیک ہے دونوں پرناؤن کو دیکھتے ہیں سب سے دیکھیں انٹیروگیٹی پرناؤن کیا ہوتا پرناؤن کا استعمال کرنا پڑتا ہے ریلیکٹیو پرناؤن کیا ہو گیا دیکھئے اگر دو کلاوز ہیں ٹھیک ہے اس کو ریلیٹ کرنے کے لئے اس کو جوڑنے کے لئے ٹھیک ہے اس کو اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ریلیکٹیو پرناؤن کا ہم اس کو ایک ایک سمجھے گے پورا سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ سمجھلیٹیز دیکھئے یہاں پہ بھی ہو گا لیکن یہاں پہ مطلب کون ہے ہو کا مطلب ہوگا جو یا جس کا کیونکہ اس میں کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے ریلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو نیکسٹ کلاوز ہوگا اس کو جوڑنے کا کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ہم کسے ہم کا مطلب جسے ہوس کس کا ورڈ کیا وچ کون سا ہوس جس کا دیکھ جو وچ جو ٹھیک ہے یہ جہاں رہنا اس کا آگیا ہے ایکزیمپل دیکھئے ہوس کو ٹوڑڈ یوں کیا لیکن ہے چونٹ کیوں نے ہوس کو ٹوڑڈ یوں کس نے بتایا تمہیں ٹھیک ہے یہ حوس جو ہے یہ اس کے جگہ لگا ہے یہ ناؤن کی جگہ لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوس کو ٹوڑڈ یوں کس نے بتایا یہاں پہ ہم لیکھیں گے رام نے بتایا کس نے بتایا رام ٹولڈ یوں رام نے بتایا جیسے تو رام کیا جاہاں یہاں پہ سبجیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یوں کیا یہاں پہ object ہو جائے گا ٹھیک ہے تو رام کی جگہ کیا لگا ہو لگا تو یہ لگا پرناؤن نام کی جگہ سمجھ میں آیا ہے ہوس is this کس کا ہے یہ ٹھیک ہے which is your تمہارا کونسا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا آگے ہمارے یہ کوشن پوچھ رہے ہیں تو یہ انٹیرو کے بھی پرناؤں چاہیے سمجھ میں آیا ہے اب دیکھئے ریلیٹیو پرناؤں ہوس جو جس کا دیکھئے پرناؤں ہوس جو جس کا دیکھئے پرناؤں ہوس is the boy who called me last night the boy who called me last night وہ کون تھا he is my cousin وہ میرا کزن تھا ٹھیک ہے تو یہ یہ کلاس کو کیا کرنے کے لیے اس کو اس کا ریلیٹشن اس کا ریلیٹیو اس کا جو کلیکشن جو ہے اس کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے the boy who جس کا مجھے فون آیا تھا وہ میرا قزن تھا ٹھیک ہے وہ میرا قزن ہے the boy who called me last night is my cousin وہ میرا قزن ہے ٹھیک ہم دیکھئے the marker which i use جو مارکر میں استعمال کرتا ہوں which i use ٹھیک ہے the marker which is the use جو میں استعمال کرتا ہوں وہ کافی پرانا ہے is very old ٹھیک ہے یہ کلاس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ جو جو ریلیٹیو کلاس پرناؤن جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا جو ریلیٹیو پرناؤن اور ریلیٹیو پرناؤن کے بارے میں آئیے تو اب نیٹس ہم سمجھتے ہیں چلیے تو اب ہم دیکھتے ہیں انڈیفینیٹ پرناؤن ڈیفینیٹ سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے بہت ساری چیزوں کے لیے جب ہم ایک نام جو ہے وہ دے دیتے ہیں جیسے کی دیکھئے مطلب سبھی اینی فیو مینی ون سم سیور مطلب بہت سارے چیزوں کے لیے ہم نے ایک ورڈ ڈال دیا جیسے کی مینی ور پلی مینی بہت سارے کے لیے ایوری باڈی آئی ایوری باڈی بھی سب بھی آگئے ہیں ایوری ٹھیک ہے سب کچھ تیار ہے تو ہم نے کیا دے دیا سب اگر اتنا ہم سمان لکھیں گے تو اس کے لیے ہم نے ایوری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایوری باڈی لیت دیا سب ہی آگئے ہیں رام شام یہ دس بیس لوگوں کے نام لکھنے سے اچھا ہے ہم ایک ہی ورڈ کا استعمال کر دیں ایوری باڈی مینی بہت سارے کھیلے بہت سارے لوگ کھیلے تھے ہے نا تو بہت سارے کے لیے ہم نے کیا نام دے دیا ان بیس بیس لوگوں کا نام نہیں لکھنا اس کے لیے ہم نے مینی کا نام دے دیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ہمارے indefinite پرنوم سمجھ میں آیا تو اس کے بعد ریسی پروکل پرنوم ریسی پروکل پرنوم کیا ہوتا ہے دوستو دو یا دو سے زیادہ سبجہ ہے جب ایک ہی کاری کر رہے ہوں تو وہ ریسی پروکل میں آیا تھا کس طرح سے دیکھئے یہاں پر دیکھئے روحن اینڈ میرا love each other روحن اینڈ میرا جو ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں کریئے تو ایک ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ایک دوسرے کو love each other یہاں پہ ہم ایچ اگر کا استعمال کر سکتے ہیں اور one another بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ram and sham are talking each other دو میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہہ کہ ram اور sham دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو کام ایک ہی ہو رہا ہے تو اسے لئے کیا آگا ہے یہاں پہ ہمیں ایچ اگر کا استعمال کر دیا ٹھیک ہے آگے سمجھ میں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک پرنوم ہم امید کرتا ہوں یہ سارے پرنوم جتنے بھی ٹائپ سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا صاحب اس کے نوٹس بنا لیجئے تاکہ کوئی بھی کمپیٹیٹیو اگزام جہاں کوئی بورڈ کا اگزام دے رہے ہو کلاس کا اگزام دے رہے ہو اس سے بھی اگزام کیلئے یہ کافی ضروری ہے اور انگلیج سیکھنے کے لئے grammar میں perfect ہونے کے لئے یہ سبھی بیسک تھی چیزیں ہیں یہ آنی چاہیے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پارس اور سپیچ کا نئے ٹاپک لے گا کے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دلنے بات